اوز باللہ من الشیطان الرجیم امام دوستہ باب کو اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے اس ویڈیو پیغام کو مکمل سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو اپنی سی وی اٹھاتے ہیں فائل اٹھاتے ہیں کاغذات اٹھاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں جو شخص سی وی اٹھا کر جاب کی تلاش میں جاتا ہے وہ پہلے سفارش بھی اپنے مائن میں رکھتا ہے وہ شخص اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کسی طرح اس کو کوئی سفارش مل جائے سفارش کے ذریعے وہ کوئی جاب حاصل کر لے وہ شخص جو ہسپتال میں جاتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں کس کی سفارش لگواؤں کہ ڈاکٹر صاحب اچھے سے چیک اپ کریں مجھے بغیر لائن میں لگے ٹائم دیا جائے مجھے پروٹوکول دیا جائے اور میرا کام اچھے سے بہترین طریقے سے ہو جائے وہ شخص جو فائلیں اٹھاتا ہے تھانے کچیری میں جاتا ہے وہ ایسے شخص کی سفارش کی تلاش میں ہوتا ہے جس کی تھانہ کچیری میں بہت زیادہ چلتی ہو وہ چاہتا ہے کہ ایک کال پر استا کام ہو جائے ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں پر لوگ سفارش چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک بہترین سفارش ہو لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے بتاتا ہوں وہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کی ہمیں سفارش چاہیے ہم اپنی دنیا کی مستی میں اتنے مگن ہو گئے ہمیں یہ خبر نہیں رہی کہ ہمیں کس کی سفارش چاہیے جس کی سفارش ہم نے لینی تھی ہم اس کو بھول بیٹھیں ہم یہ بات بھول بیٹھیں ہیں کہ جس شخص کی ہم نے سفارش لینی ہے وہ تو اس ہستی کا بنایا ہوا ہے جس سے ہمیں سفارش لینی چاہیے جی ہاں میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف ایک وہ اللہ کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زمین آسمان بنائے جس نے سورج بنایا جس نے چاند بنایا جس نے ستارے بنائے جس نے ہر چیز بنائی جس نے آپ کو بنایا جس نے مجھے بنایا جس نے تمام انسانوں کو بنایا جس نے تمام جانوروں کو بنایا جس نے ہر چیز کو بنایا جو ہر چیز پر قادر ہے وہ ہمارے دل و دماغ پر بھی قادر ہے اس ہستی نے ہمارے دل کو بنایا ہمارے دماغ کو بنایا ہمارے دماغ کا کنٹرول ہمارے دل کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں کا کنٹرول ہمارے پاؤں کا کنٹرول ہمارے پورے جسم کا کنٹرول اس رب کے ہاتھ میں ہے اس رب کے پاس ہے ہم یہ بات کیوں بھول بیٹھے کہ اس رب کے اس رب کے اشارے کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہم کوئی کام اس رب کے بغیر نہیں کر سکتے تو ہم کیوں اس رب کے بغیر لوگوں کی سفارشات کی طرف جائیں ہم کیوں ان لوگوں کی سفارش کی طرف جائیں جن کو اس رب نے بنایا کیا ہمارا اتنا ایمان نہیں کہ جس شخص کو میرے رب نے بنایا ہے کیا اس شخص پر میرے رب کا کنٹرول نہیں اگر میں ڈائریکٹ اپنے رب سے سفارش کروں اگر میں رب سے منسلک ہوں اگر میں رب سے دعا کروں اگر میں رب سے مانگوں تو کیا اس شخص کے دل میں میرے لئے رحم پیدا نہیں ہوگا ہوگا بلکل ہوگا اس شخص کا دماغ میرے لئے کام نہیں کرے گا کرے گا اگر میرا رب چاہے گا رب تب چاہے گا جب ہم رب کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے ہم رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگیں گے اے میرے مالک میرا فلا مسئلہ ہے اے میرے مالک میرے مسئلے کو آسان فرما اے میرے مالک میرا مسئلہ تیرا فلا بندہ کر سکتا ہے اے میرے مالک اس بندے کے دل میں میرے لئے رحم فرما اے میرے مالک اس بندے کو میرے کام کا وسیلہ بنا دے اے میرے مالک مجھے تجھ سے ہی آس ہے میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ میرا کام بغیر کسی سفارش کے ہو جائے میرے مالک مجھے رشوت نہ دینی پڑے میرے مالک مجھے ایک روپیہ نہ دینی پڑے میرا کام ہو جائے میرے تھانے کچھری کا کام ہو جائے میرے مالک مجھ پر فلاں مصیبت آن ٹپ کی ہے میرے مالک تیری آزمائش ہے یا انتہان ہے کچھ بھی ہے میرے مالک اس مصیبت کو اس پریشانی کو ختم فرما میرے مالک میرے مالک اس پریشانی کو تیرا فلاں بندہ حل کر سکتا ہے اس کے دل میں میرے لئے رحم فرما اگر ہم رب سے ایسے دعا مانگیں تو کیا ہمیں کسی کی سفارش کی ضرورت ہے ہمیں کسی کے پاس جا کر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے اس شخص سے ہم مانگیں جو بعد میں ہمیں زلیل کرے جو بعد میں تا حیات ہمارے مرتے تک وہ ہم پر احسان جتائے کہ میں نے تمہاری نوکری لگوائی تھی میں نے تم پر فلاں احسان کیا تھا آج تم میرے آگے آنکھیں نکالتے ہو تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی ایک وہ رب کی ذات ہے وہ رب کی ذات ہے جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتی ہمیں اپنے رب پر اگر یقین ہے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے الحمدللہ رب العالمین اے میرے مالک تیرا شکر ہے تو جو پورے عالم کا رب ہے پوری کائنات کا رب ہے تو ہر چیز کا پالنے والا ہے ہمیں بھی تو میرے مالک تو نے ہی پالنا ہے تو جب ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ ہمیں ہمارے مالک نے پالنا ہے رزق ہمارے مالک نے دینا ہے ہمیں محنت کرنی ہے صرف تو ہم کیوں لوگوں کی منتیں کریں ہم کیوں لوگوں کی سفارش تلاش کریں ہمیں تو اپنے رب سے رجوع کرنا ہے آج کا یہ پیغام سادہ سا سمپل سا اتنا ہے کہ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اپنے رب کی سفارش چاہیے ہمارے رب نے ہمیں قرآن پاک دیا ہمارے نبی کی تعلیمات دیم احادیث کا مجموعہ ہمارے پاس ہے ہم زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن پاک سے احادیث سے لے سکتے ہیں ہم اپنے رب سے رجوع کر سکتے ہیں ہمارے کام کرنے والا ہمارا رب ہے اِنَّمَ الْأَمَالُ بِالْنِّيَاتِ اَمَالُ قَدَارُ مَدَارُ نِيَتُمْ پر ہے اگر ہمارے نیت ٹھیک ہے ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت میں لے ہمارا رب ہمارے کام آسان کر دے گا